اسلام علیکم عزیز طلبہ پیارے بچوں سبق شروع کرنے سے پہلے ہم جگرافیا کے معنی اور اس کے مفہوم کو سمجھیں پیارے بچوں جگرافیا ایک یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں زمین کا بیان پیارے بچوں جگرافیا وہ علم ہے جس میں زمین کی خصوصیات وہاں کے باشندوں سمندر پہاڑ جنگلات اور تمام زیرو جاندار انسانی بستیاں اور ان کے نقوش کا متعلق کیا جاتا ہے تو آئیے بچوں سبقی اور بڑھتے ہیں عزیز طلبہ پچھلی جمعات میں ہم معلوم کر چکے ہیں کہ زمین کی مہوری گردش کی وجہ سے دن اور رات بنتے ہیں زمین کو اپنے مہور پر ایک گردش مکمل کرنے کے لیے چوبیس گھنٹے لگتے ہیں زمین مہوری گردش کے ساتھ ساتھ سورج کے اطراف میں گردش کرتی ہیں اس گردش کو زمین کی مداری گردش کہتے ہیں زمین کی مداری گردش مطلب سورج کے اطراف گھومتے ہوئے ایک چکر مکمل کرنے کے لیے تقریباً تین سو پیسٹھ دن کا عرصہ درکار ہوتا ہے یعنی ایک سال پیارے بچوں ہمارے ذہن میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ زمین پر سورج کی شوائے ہر جگہ امودی کیوں نہیں پڑتی ہے تو پیارے بچوں زمین کا مہور جھکا ہوا ہے اور زمین کرہ نمہ ہے اس لیے سورج کے سامنے زمین کا جو حصہ آتا ہے وہاں شوائے امودی پڑتی ہیں اور باقی زمین کے دونوں قطبین کی جانب شوائے ترچی ہوتی جاتی ہیں اس وجہ سے زمین پر الگ الگ علاقوں میں یا الگ الگ نصف کروں میں الگ الگ درجہ حرارت ہوتا ہے ہمارا ملک بھارت شمالی وہ مشرقی نصف کرے میں واقع ہیں درجہ حرارت کی وجہ سے آب و ہوا میں بھی فرق پایا جاتا ہے اور نتیجے میں زمین کے الگ الگ علاقوں میں مختلف موسم بنتے ہیں تو آئیے بچوں موسموں کے بننے کی تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم جماعت ہفتم کے جگراسیہ کا سبق نمبر ایک موسموں کا بننا حصہ ایک کو سمجھیں گے موسیقا 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 موسیقی